اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی جیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں میرے سب دیکھنے والوں کو اسلام علیکم تو میں بنا رہی ہوں پالک کیونکہ سیزن کی ہے اور آئرن کے بھرپور ہے ٹھیک ہے تو ہم بنا رہے ہیں آج پالک گوشت لوہوری پالک لوہوری پالک میں کیسے بناتی ہوں آپ کو میں نے پہلے بھی یہ رسپی دکھائی ہی ہے پہلے بھرپور 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 ہے اور یہ دیکھچے میں ڈال دیا میں ساری ایسی ہی کالک بناؤں گی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے لو پتے آئے کہ کٹھا کرو اس کو کٹو تو یہ کافی لمبا پروسیجور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم نے بوائل کر کے ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے بوائل کر کے اس لیے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو یوینگ بنائیں پہلے پر تبتے اس کے اور جو ساری پریش ہے کارک میں بہت مٹی ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کسی مٹی ہے یہ ساری مٹی سے بھریا یہ ہے تو جب زمین پر رکھتے ہیں یہ مٹی مٹی ہو جاتی ہے تو اس کو اچھی سی واش کرنے پڑے گی اس کے مٹی بھلا دھونے جاتی ہوں اچھے دھونے پڑے گی اچھے دھونے پڑے گی وہ ایک آیا کرتے تھے نا کارٹون بچپن میں ہمارے پاپائے سپینیچ پر لے تاکت پیدا کرتے ہیں وہ سپینیچ کا ڈبا کھاتا تھا پاپائے پاپائے تو ہم وہ کارٹون دیکھا گئے اس لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ پاپائے سیزن میں بھی بنتی ہے آٹاپ سیزن بھی بنتی ہے یہ فیاہتی ہی پاپائے پاپائے دونی آئی بھ فس بیٹھنے کے قابل نہیں تھا آپ نے کیسے اس کو سارا سیٹ کر لیا ماشاءاللہ صحیح لگ رہا ہے لگی نہیں رہا یہ وہی کمرہ جو اتنا سٹور روم بنا ہوا تھا تو میں نے آج ساری اس کمڑے کی ساری کھلٹیاں وغیرہ جو ہیں ساری کپڑے کے ساتھ سرب کے ساتھ لے کے اس کی ساری علمارییں جو ہیں جیسے یہ دروازہ نظر آ رہا ہے ایسا اس کو اس سے ساف کریں سرب وارے کپڑے سے تو وہ اچھے ساف ہوجاتے ہیں ساری اس کی اتنی مائل نکلیاں بہت زیادہ ساری کھڑکی پھر بھی اور کھڑی پر ایسا اس میں سے کتنی مٹی نکلی ہے پالک میں کتنی ساف لگ رہی تھی میں اس کو نکالوں گی پیشا تو یہ پالک دھول گئی ہے اچھا اس کا ایک سیکریٹ ہے اگر آپ کی پالک کالی نہ ہو ایک ٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ پالک ہلدی لیں پالک ہلدی اس پر ڈال دیں اور اسی میں یہ بائل ہوگی جب بائل ہوگی تو اس کا کلر جو ہے نا پالک کا وہ خراب نہیں ہوگا میں نے بہت سے کام کی ہیں جو کہ میں نے شوٹنے بہت گندی تھی اوپر سے یہ دیکھیں آپ کو شائنیں گے اس کی نظر آرہی ہوگی شائن نہیں بھی آرہی یہ دیکھیں تو اس کو میں نے اچھے سے ساپ کر دیا ساری یہ دیکھیں یہ ساپ ہو گئی ہے پائیں بھی کر لی تھیں اور یہاں میرے کے کپڑے دیکھیں میں نے کتنے کام کی ہیں مگر یہ ویڈیو شوٹ نہیں کی ہے اب یہ میرے کے کھڑے والی ہیں تین شرٹس رہ گئی ہیں یہ پیٹ کیو کہ گیسٹ آگئے تھے پھر میں ہم کے ساتھ بیٹھ گئی اس کا سارا پانی ساپ کیا ہے گوش پھون گیا اور پالک بائل ہونے کے لیے میں نے اچھی سی پالک میری بائل ہو گئی اب میں اس کو گرینڈ کروں گی آٹا رکھا ہوئے بہت سے کام تھے آج میرے بہت کٹھے ہوئے تھے کام آج میں آب ہی گھونتی ہوں آٹا رکھا ہوئے پالک میں نے گرینڈ کر لی ہے گوش بھی بھون گیا آج کے دن ہمجھے دو چھوٹے لگی ہیں ایک یہاں لگی ہے یہ دکھیں یہ ریٹ رو رہی ہے وہی علمارین ساپ کرتے ہیں اور اب بھی میں پانی ڈرین کر رہی تھی گرم پانی تو یہ میرے ہاتھوں پہ اونلیوں پہ یہ دکھیں یہ ریٹ رو رہی ہوں تم میرے سارے کام ہو گیا ماشاءاللہ سالنگ بھی بگیا ہے آٹے بھی گوندے گیا ہے اور میں نے اپنا آٹا یہ دیکھیں میں نے اپنا آٹا لیتا گوندے میرا آٹا جو ہوتا ہے آٹا acontecendo آٹا جو ہوتا ہے مosun design یہ میری مانگ بھی بان گیا ہے آٹے بھی بانگیا ہے یہ گھر کا آٹا ہے یہ سبو کے لیے ہوتا ہے یہ رات کے لیے ہوتا ہے اور یہ سبو کے لیے ہوتا ہے تو دھے سارے کاموں کے ساتھ آج کا میرے کٹھتیوں میں ختم انشاءاللہ ملیں گے مجھے دو چوٹے بھی لگی ہیں بہت زور سے بہت اکلیت بھی ہو رہی ہے ہاتھ میں خیر بچوں کے لئے برداشت کرنا پڑتا ہے دیکھیں میں نے گئے سارے کام درد کے باوجود میں نے سارے کام کی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جہاں رہیں کچھ رہیں اپنوں کا قرار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ